آج ہم سٹیڈی کریں گے اکسیڈیشن آف الکائل بنزین کہ الکائل بنزین کی جب ہم اکسیڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آتی ہے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں الکائل بنزین اس طرح سے میں نے یہاں پہ بنزین کا سٹرکچر لکھ لیا اور یہاں پہ میں آر لکھوں گا آر جو ہے یہ الکائل گروپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور الکائل گروپ کی جب ہم اکسیڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آتی ہے یہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کیس میں میں الکائل گروپ فرض کیا یہاں پہ جو ہے وہ کیا لے لیتا ہوں میتھائل بنزین لے لیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگیا جی میتھائل بنزین تو اس کی آکسیڈیشن اتنا ایزی نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ بنزین رنگ کی آکسیڈیشن بھی اتنا ایزی نہیں ہے یہ کیا کرے گا بنزین رنگ کے یہ اس الکائل گروپ کی آکسیڈیشن تو ہونے دے گا خود جو ہے اس کی آکسیڈیشن نہیں ہو سکتی اور اس کی بھی آکسیڈیشن جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ چونکہ الکین کی آکسیڈیشن کرنا اتنا ایزی نہیں ہے اسی طرح بنزین یعنی ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی بھی آکسیڈیشن کرنا اتنا ایزی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں سٹرانگلی ہیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ چونکہ یہ جو الکائل گروپ ہے یہ کس طرح سے اس کی آکسیڈیشن ہوگی کہ ہم یہاں پہ ایک سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کریں گے سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ یعنی الکلین پوٹیشیم پر میگنیٹ یا پھر ہم یہاں پہ پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ ایسیڈی فائیڈ پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کیس میں ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں پوٹیشیم پر میگنیٹ ٹھیک ہے الکلین پوٹیشیم پر میگنیٹ یوز کر رہے ہیں اور اس کو جو اے ساتھ ہی ہیٹ بھی کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ سائن لکھوں گا ہیٹ کرنے کے لئے اس طرح سے ٹھیک ہے نمبر ون ری ایجنٹ ہمارے پاس کیا ہے پوٹیشیم پر میگنیٹ الکلین پوٹیشیم پر میگنیٹ اور نمبر ٹو ری ایجنٹ ہمارے پاس کیا آجائے گا جی ہم اس کے بعد اس کی ہائیڈرالسز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے درمیان میں انٹرمیڈیٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ہم ہائیڈرالسز کرتے ہیں تو ہمارے پاس فائنل پرڈیکٹ آ جاتی ہے اور فائنل پرڈیکٹ اس کیس میں ہمارے پاس کیا آتی ہے میں یہاں پہ فائنل پرڈیکٹ لکھ لوں گا کہ ہمارے پاس کارباغزیلی کیسٹڈ کی پریپریشن ہو جاتی ہے تو میں یہاں لکھ لوں گا سی ڈیول بانڈ او اور پھر او ایچ اور یہ کانسا کاروک زیلیک ایسڈ ہے یہ بنزویک ایسڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بنزویک ایسڈ یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اس کی نیمنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں بنزویک ایسڈ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم میتھائل بنزین بھی کہتے ہیں کامنلی ہم اس کو ٹولین کہتے ہیں ٹی او ایل یو ای این ای ٹولین یا پھر ہم اس کو میتھائل بنزین کہتے ہیں میتھائل بنزین اسی طرح سے ہم ایک اور ریاکشن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میتھائل کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہو جی کچھ جو چین ہے وہ لنگر چین ہو لنگر الکائل چین ہو جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ٹو تھری تھری کاربن موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ پروپائل بنزین ہے کیا ہے پروپائل پروپائل بنزین تو اس کی جب ہم آکسیڈیشن کریں گے تو ہمارے پاس کیا پرادیکٹ آئے گی میں یہ بھی یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو اس کی جب ہم آکسیڈیشن کرتے ہیں تو بھی ہمارے پاس جو پرادیکٹ آتی ہے وہ سیم پرادیکٹ آتی ہے کہ ہمارے پاس بنزویک ایسڈ کی فارمیشن ہوتی ہے تو میں یہاں پہ بالکل سیم جو پروڈیکٹ ہے اس کو یہاں پہ لکھ لوں گا کہ ہمارے پاس بنزویک ایسٹڈ جو ہے وہ پریپیر ہو رہا ہے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس میں یہاں پہ ٹولین کے کیس میں ایک ہی کاربن ہے اور اس کیس میں تین کاربن ہے مگر پھر بھی یہاں پہ کیا بن رہا ہے جی ہمارے پاس بنزویک ایسٹڈ ہی کی فارمیشن ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم کچھ اور ایکزمپل بھی دیکھ سکتے ہیں فرض کیا یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ٹولین کو یہاں پہ میں کپی کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو ادھر لے آتا ہوں اور ایک اور جو ہے یہاں پہ سی ایچ تھری میں ایسا کرتا ہوں کہ اس سی ایچ تھری کو یہاں پہ لکھوں گا اور اس پوزیشن پہ یہاں پہ سی ایچ تھری لکھ لیتا ہوں اور ایک سی ایچ تھری میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سی ایچ تھری تو اس کیس میں بھی اگر میں یہاں پہ کیا کروں جی کہ وہی ری ایکشن کنڈیشن پروائیڈ کروں کہ الکلائن کے میں نو فور یوز کروں یہاں پہ میں اس طرح سے لکھ لیتا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پروسیجر میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں الکلائن پوٹیشن پر میگنیٹ اس کو پھر ہیٹ بھی کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہم ہائیڈرالسز بھی کر رہے ہیں ایسیڈ ہائیڈرالسز ٹھیک ہے جی تو اب ہمارے پاس جو پرڈیکٹ آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے جی ہمارے پاس ایک ڈائی کرواغزلیک ایسڈ آئے گا اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا CH3 یہاں پہ اس کی آکسیڈیشن ہو جائے گی اسی طرح یہاں پہ بھی آکسیڈیشن ہو جائے گی اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا COOH اور اسی طرح یہاں پہ بھی لکھ لوں گا COOH ٹھیک ہو گیا اس کو ہم تھالک ایسٹ کہتے ہیں میں اس کا یہاں پہ نام لکھ لیتا ہوں PH THALIC تھالک ایسٹ اور اس کا جو IUPEC نام ہے وہ کیا ہوگا یہاں سے ہم نمبرنگ کرتے ہیں کہیں سے بھی کریں position of the کرباغزیلک ایسٹ جو ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ بھی اگر یہاں سے نمبرنگ کرتا ہوں میں تو 2,3,4 یہ 4 position آرہے ہیں یہاں سے نمبرنگ اس کو دیتا ہوں تو 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 position 1 اور position 4 پہ جو ہے کیا موجود ہے جی کرباغزیلک گروپ موجود ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم لکھیں گے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں بنزین ہم یہاں لکھیں گے بنزین 1,2 اس کے بعد ہائیفن ڈال لیں گے 1 اور پھر کام ڈائی کرباغزیلک ایسٹ ڈائی کرباغزیلک اور پھر میں نیچے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایسٹ ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب ہم الکائل بنزین کی کیا کرتے ہیں جی oxidation کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے ہمارے پاس کرباغزیلک ایسٹ کی preparation ہو جاتی ہے ایک چیز اور بھی میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ اگر میں oxygen لکھوں nascent oxygen تو اس کو میں اس طرح سے bracket میں represent کر سکتا ہوں اور یہاں پہ کتنے oxygen اس میں add ہوئے ہیں 1,2,3,4 تو میں یہاں پہ 4 لکھ سکتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے 4 oxygen جو ہے وہ یہاں پہ add ہو سکتے ہیں اسی طرح سے میں اوپر بھی یہاں پہ بھی جو ہے وہ oxygen کو شو کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کتنے oxygen add ہوئے ہیں یہاں پہ میں oxygen لکھ لیتا ہوں اس طرح سے اور پلس یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 3 3 oxygen یہاں پہ جو ہے وہ atomic oxygen جو ہے یہاں پہ ان کی addition ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ atomic oxygen کہاں سے آرہے ہیں یہ oxidizing agent سے آرہے ہیں potassium permagnate پلس یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں water H2O water اسی طرح سے میں یہاں پہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے tolline اس کو میں ذرا ادھر لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ oxygen لکھ لوں گا کہ nascent oxygen یہاں پہ کہاں سے آئے گا جی potassium permagnate پلس 3 oxygen یہاں سے آ جائیں گے تو ہمارے پاس benzoic acid کی formation ہوگی پلس یہاں پہ water کی بھی formation ہو جائے گی H2O اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جب ہم oxidation کرتے ہیں الکائل benzine کی تو ہمارے پاس aromatic carboxylic acid کی formation ہوتی ہے